پہلے مذہب پہ تو مجھے اتنا لیکچر دیا ہے آپ نے کہا کہ مولوی کہتے ہیں یہ مذہب سے نکالے ہوئے لوگ ہیں ہمارے اندر کبھی فرقہ دیکھا ہے کبھی خسروں کے اندر سنے کہ یہ خسرے علیدہ رہتے ہیں تو سنو خسرے علیدہ رہتے ہیں اور وعبی خسرے علیدہ رہتے ہیں اور جو عیسائی خسرے علیدہ رہتے ہیں آپ نے ہمیشہ سنے کہ خسرے کٹھی رہتے ہیں ہاں مذہب پوچھیں تو سب کہیں گے مسلمان آگے کسی سے پوچھیں تو کہیں گے بس مسلمان ایک ہی ہے مسلمان کی کون سی قسم کمرا آنے بتا دو لے بھی سکھے ان لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ تمہیں مذہب کا پتہ ہے ہمیں مذہب سکھانے سے پہلے ہمیں سوچنا تو چاہیے نا کہ خود فرقوں میں بٹے ہوئے اور جو اکٹھے ہوئے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں میں کوئی فرقہ کیوں نہیں بھائی تم لوگ فرقے میں بٹے ہوئے کیوں نہیں اور پھر اگر کوئی فرقے میں بٹا ہوئے ہمارے معاشرے میں پہلے لوگ فرقے میں بٹے ہوئے فرقے کے بعد پھر وہ امیر غریب میں بٹے ہوئے کہ ایک امیر شیعہ ایک غریب شیعہ ایک امیر سنی ہے ایک غریب سنی ہے ایک غریب وابی ہے ایک امیر وابی تو پہلے ہم فرقے میں بٹے پھر ہم امارت اور غربت میں بٹے پھر امیر جو لوگ تھے انہوں نے غریبوں پر قبضہ کر لیا ٹھیک ہے ان کو اپنا غلام بنا لیا اپنا کام کروا رہے ہیں اور انہی غریبوں کو جب یہ دار ہے کہ بھی یہ اکٹھے نہ ہو جائیں تو ان میں لڑائی دلوانے کے لیے فرقے کی پھوٹ ڈالی کہ وہ خود فرقے کی جنگ میں لڑے رہے ہیں اور باقی سارے بڑے آپس میں بیٹھ کے میٹنگیں کریں وہ آپس میں ایک دسہ کو قتل نہ کریں وہ مذاقرات کریں وہ بیٹھ کے بامی مذاقرات سے مسئلہ حل کریں تو جو غریب بیچار ہے جو ان کی غلامی کر رہا ہے وہ ایک دوسرے کو قتل و غارت میں لگے رہے ہیں کہ بھی فرقہ ایک قتل کر دو اس کو جینے نہ دینا یہ انسان ہے اس کو جینے نہ دینا مات ڈالو اس کو تو اس دنیا سے انسان ختم ہو کے سارے مار گئے تو کون جہاں پر جیئے گا کس نے زندہ رہنا ہے اپنا جھونڈ جانوروں کا دیکھ لینا انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نشانیاں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اگر ہم اردگرد جانوروں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی جھونڈ بنائے دیکھا کبھی فرقے میں لڑتے ہیں دیکھا ایک کتا دوسرے کو کٹ کھا رہا ہوں یا ایک کتا دوسرے کو کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے زیادہ میروں یا ایک کہہ رہا ہوں کہ میرا کٹ تم سے زیادہ لمبا ہے سارے اکٹھے جھونڈوں میں رہ رہے ہیں مطلب دکھانے کا کیا تھا کہ یہ سارے جو سپیشز ایک سپیشز ہے نا وہ جھونڈ میں رہتی ہے تو انسان کی سپیشز بھی ایک جھونڈ میں رہتی نا انسان بھی اکٹھے ہوکے رہتے لیکن انسان اکٹھا ہوکے نہیں انسان کو طاقت کا نشہ ہے وہ طاقت کا نشہ پھر اسے پاغل کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس طاقت کے لیے کیا کروں کیسے میں کروں کیسے میں سب کو مار ڈالوں کیسے ان پر قبضہ کروں گا اور کھانی روٹی ہے چار ٹائم کی اپنی روٹ آگے دن ہی